موسیقی 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 کہیں ماتہ مجھے کچھ چند بھی دیئے تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ اچھا کام جب کرتے ہیں تو اپنے لئے کہتے ہیں کہ ہم کو جواب پرستکار دیجئے وہ ایسا پرستکار دیجئے کہ کچھ دن تک ہمارے گھر میں رہے چند بنا رہے نسان بنا رہے کہ یہ انہوں نے دیا ہے تو کہیں ہنمان جی وہ ایسا تو نہیں مانگ رہے ہیں جیسے رام چندر جی نے مجھے چن اپنی پہچان کے لیے کہ یہ ہمارا دوپ ہے دیا تھا وہ ایسے آنکھ بھی یہ پہچان دی دیئے کہ یہ حنمان ہمارا بیٹا ہے اور ہم سے ملا تھا جس کو دیکھ کر کے رام چندر جی کو آنند ہوئے تو انہوں نے چودا منی جو ان کے سر میں سو بھاگ کے چن کے روپ میں بدا ہوا تھا اس کو یہ جس طرح جانکی جی کا ببا ہوا تھا مائے کے سے یہ چودا منی بھی ملا تھا تو وہ جو چودا منی ہے وہ سر پر تھا وہ بولی ہمارے باپ نے یہ دو چیزیں ایک مجھے لڑکی کے روپ میں مجھے دیا تھا کہ میں تمہاری پتنی ہو جاؤں اور میری سکھی کے روپ میں یہ چودا منی دی تھی تو یہ اپنی سہیلی تمہارے پاس بھیجتی ہوں یہ تمہاری کچھ سیوا کرے گے چودا منی اتار چودا منی اتار کے دیا اب تو بابن پتر حروان جی کو بڑا آنند ہوا اور انہوں نے لیا کہ ایک چودا منی نہیں لی دو چیز لی انسے حرس سمیت پتنے چودا منی لی اور ایک انسے حرس بھی لیا آنند بھی لیا حرس سمیت چودا منی لے اور جانکی جی نے کہا کہ یہ تاتہ یہ پتر تم ایسے دھنگ سے جا کر کے میرا پرنام انہوں سے کہنا ہم جانتے ہیں کہ پربو کو ہماری جلورت نہیں ہے سب پرکار پربو پورا نکاما وہ تو پورا نکام ہیں ان کو کسی کی کیا جلورت لیکن دین دیال برد سمہاری وہ دین پر دیا کرتے ہیں اور اپنی یچ کی رکھا کرنے کے لیے کہ میں ان کی پتنی ہوں اور ان کا حرن کر کے رامن لے گیا ہے تو اپنے برد کو سمہالنے کے لیے ہی سوامی ہمارے بھاری سنکٹ کو آپ ارر کرو اپنی سہج کرونا سے ہم آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالتے اپنی یوگتہ نہیں بتاتے آپ اپنی سہج کرونا سے سوارہاوی کرونا سے آپ ہماری رکھا کیجئے اور انوان جی تم اندر کے بیٹے جینت کی قطعہ سنانا ان کو کہ اس نے آ کر کے کیول چرن چونچہتی بھاگا ہمارے اوپر پنجا مارا تھا اور اس کے لیے انہوں نے برم آسٹر چلایا تھا اور یہ راون ہم کو سموچہ ہی حرن کر کے لے آیا تو کیا وہ اپنے بان کے پرتاب کو بھول گئے ہیں جن کا بان تینوں لوگ میں جا سکتا ہے انہوں نے راون پر اس برم آسٹر کا پریوگ اب تک کیوں نہیں کیا تو برم آسٹر چلاتے تو کیول راون مرتا لیکن جب سارے نسیچر اپرادی ہو جاتے ہیں تو سارے نسیچروں کو مار کر کے پرتبی کا بھار دور کرنا ہے پہلے منوشے کا اپراد جب پوری طرح سے پرگٹ ہو جائے تب اس کو دند دینا چاہیے پوری طرح سے اپراد پرگٹ ہوئے بینا دند کیسے دیا جا سکتا ہے تو بولے کہ جب ایک مہینے میں ہمارے سوامی نہیں آتے ہیں تو پھر وہ مجھے جیتے ہوئے نہیں پرابت کر سکتے راون کہہ گیا ہے کہ ایک مہینے میں ہماری بات ماننی پڑے گی اور نہیں تو میں مار ڈالوں گا تو جان کی جی یہ سماچار بھی دیجتی ہیں پھر حنوان جی سے کہتے ہیں کہ کہو کبھی ہے حنوان جی تم بتاؤ بیٹا بتاؤ تم کہ اب میں اپنے پران کیسے رکھتا ہوں کیونکہ بیٹا اب تم بھی جانے کی بات کہتے ہو جانے کی بات کہتے ہو تو تم جب یہاں آگئے تو تھوڑا ہم کو تھئیر جو ہو گیا رام چندر کی کخا سننے کو ملی ان کے دودھ کو دیکھا تم اپنے بیٹے کو دیکھا تم کو دیکھ کر کے ہماری چھاتی سیتل ہو گئی مانے اپنا بیٹے ہی مل گیا اب تو تم چلے جاؤ گے تو میرے لئے وہی دن اور وہی رات اب حنوان جی نے جنک ستا کو بہت سمجھایا اور بہت پرکار سے تھئیر جو دیا ان کے چرن کملوں میں اپنا سر جھکایا اور وہاں سے رام چندر کے پاس چل پڑے چلت مہا دھونی گر جیسی بھاری گر بسرمہ ہی تونی نیسی چرناری نانگ سندھو یہی پا رہی آوا سبد کی لکلا کپن سناوا ہر کھے سب بلو کی حنوانا نوٹن جنم کپن سب جانا مکپرسنطن تیج بھرا جا انہیں سرام چندر کر کاجا ملے شکل ابھی بیٹ پھاری تلکت مین باو جنی باری چلے ہرک رگو نائک پاسا پوچھت کہت نو دئی کی حاسا سب مدھو بن بھی انگر سمت مدھو پلکھائے رکھوارے جب برجائی لاغے مشک پرہارہ نت سب بھاگے جائے پکارے تیسے بھو بنو جار جبران جب چلنے لگے حنوان جی سب انہوں نے بھاری گردنا کی وہ جانتے تھے کہ یہ راکشس ہیں بعد میں کچھ نہ کچھ اطواہ خیلا دیں گے یہ کہہ دیں گے گاؤں میں خیلا دیں گے کہ وہ بانت چھوٹکے سے بھاگ گیا ہم لوگوں کے در کے مارے تو پھر رام چندر کے دھوٹ کی پرتشتہ کم ہوگی اور جو ہمارے یہ لنکا جلانے سے اور رام چندر کی کرتی کے گانتے جو منو بھئی گیانک پروہاو پڑا ہے نگر باسیوں پر اس کو یہ کم کریں گے کہ وہ تو چوری چوری بھاگ گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم کھلے آم جائیں گے گرد جیسی بھاری بڑی پھینکر گرجنا انہوں نے کی اور ایک کام میں سے اور ہوا کہ گرد سروائنس نے نشیچر ناری یہ نشیچروں کا جو بنس آگے چڑھنے والا تھا یہ سب پیدا ہوتے ہی بڑے بلوان ہو جاتے اب جو مہینے تو آدھ مہینے میں پیدا ہوتے وہ بھی ہوتے وہاں بنس چلتا تو بولے کہ اچھا ایک پیڑی اگلی تو ختم کر چلیں گرد بس رہا ہی سنی نشیچر ناری گرد میں جو بچے آئے تھے وہ بھی گئے آگے چل کر کے مندولری نے برنن کیا ہے راون کو سمجھایا ہے کہ سوامی ہنمان جی کی کرنی کی جب یاد کرتی ہیں لنکا کی عورتیں تب ان کا گرد گر جاتا ہے ایسا آگے چل کر کے برنن آیا ہے ایتنا بھینکر درش اپس کر دیا تھا ہنمان جی نے وہاں تو جب جانکی جی کے پاس جا رہے تھے لنکا میں راون کی عور تب تو ہنمان جی کے مارگ میں بہت بغنائے ہو اور ان کو پار کرنا پڑا لیکن جب رام چندر کی عور چلے گون رام پہیکین جب رام چندر کی عور چلے تو کوئی برن نہیں جھٹ سمجھر کو لانگی نانگی کارت ہے کہ جیسے راستے میں کوئی نالی ہوئے اس پار سے پاؤں اٹھایا اور اس پار رکھ دیا لانگ گئے لانگ گئے کوئی چیز نالی پڑی ہے بیچ میں اردت ہے ادھر لانگ گئے وہی سے سمجھر کو وہ لانگ گئے اور آ کر کے کپیوں کو کل کلا سبد جو بانروں کی خسی کا سبد ہے ایک تو کٹ کٹا ہی ایک تو کٹ کٹاتے ہیں اور ایک کل کلاتے ہیں تو ان کے پیار کا سبد ہے کل کلانا اور ناراضگی کا سبد ہے کٹ کٹانا تو یہ کل کلہ سب دنوں نے سنایا اب تو حلمان جی کو دیکھ کے ساب ہرشت ہو گئے اور کپیوں نے سمجھا کہ ہمارا نیا جنم ہو گیا بھاگوت کی پرابتی بھاگوت بھاگت کی پرابتی سے بھی نیا جنم ہوتا ہے سب کے مک پر پرسنتہ آگئی سن میں تیجھ چھا گیا سب لوگ کہنے لگے کہ کنے سے رام چندر کرکا جا اور حلمان جی کا مک پرسنت تھا ان کے تن پر تیجھ براج رہا تھا سو دیکھ کر کے ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس نے رام چندر کا کام بنا دیا اب سب گلے لگنے لگے حلمان جی کے بڑے سکھی ہوئے جیسے چھٹ پٹاتے ہوئے مین کو مچھلی کو جل کی پرابتی ہو گئی ہو اور سب آنند میں بھار کر کے رہنائک کے پاس چلے یہ ہوا کہ اب یہاں بیٹھ کے سمجھ دیر نہیں کرنا چاہیے جلدی چلو بھکوان کے پاس تو سما چار سب راستے میں چلتے چلتے پوچھتے کھا تو دول ایتحاسا راستے میں وہ چھیڑ کیونکہ حلمان جی بتاتے نہیں تھے کہ ہم نے کیا کیا وہاں کیا بہادری کی بات اپنے موں سے کیسے کہیں تو چھیڑ چھیڑ کے وہ پوچھتے ہیں بارم بار سب حلمان جی کچھ بتاتے ہیں تب بھی یہ بات انہوں نے نہیں بتائی کہ بیبیشن جی کو راون کے سگے بھائی کو ہم نے رام چندر جی کے پکش میں کر لیا ہے اور اس نے سیتا جی کا ہم کو پتا بتا دیا اور وہ ہمارے پکش میں مل گیا اور وہ ہم کو رکھنے کو تیار یہ بات نہیں بتائی کیونکہ اتنے بانوروں بانوروں کے بیچ میں یہ منطر بتانے لائق نہیں تھا اور لنکنی کو جو مارا تھا لنکا کی عزیش تھا سری دیوتا جو ہے اس کا جو وہاں سے چاکن کیا تھا وہ بھی نہیں بتایا کہ لنکا لنکا تو اب مرتب پرائے ہو گئی کہ یہ بات پرانہین ہو گئی یہ بات بھی نہیں بتائی تھی تو بڑا سندر اتحاد انمان جی کے جیون کا یہ پوچھتے ہوئے کہتے ہوئے چلے اور جب کس کندہ کے پاس آئے تو وہاں مدھوبن تھا سبریو جی کا بن بڑا سندر بن ہے راون کے پاس اسوک بن ہے گندر کے پاس نندن بن ہے تو سگریو کے پاس بھی مدھوبن ہے حجود دھیا میں پرمود بن ہے شنکر جی کے پاس کاسی میں آنند بن ہے ایسے الگ الگ بن ہیں بڑے سندر تو یہ سگریو کا بن ہے مدھوبن اس میں خوب شاد ہوتی ہے اچھے اچھے پھل ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں تو سب راج بھوگ گئے ہیں اب جب راج تو انگر ساتھ ہی تو انگر نے کہا کہ بھائی سب لوگ بھوک ہیں آؤ کھاؤ مجھے سے اور وہ میچے میچے پھل مدھوبھی کھانے لگے پھل بھی کھانے لگے اور وہ پہرے دار سگریو کی بھائی خاص راجہ کے لیے ہے تم لوگ پیسے کھاتے ہو جب بل جنے لگے تو انہیں تو پہراج گوزا مار مار کے وہاں سے بھگا دیا سب وہاں سے بھگے اور جا کر کے سگریو کو پہرہ انہوں نے کہ جب راج انگر جی نے راج بن کو اجار دیا اب سن کے سگریو جی کو گسہ نہیں آیا بڑے خوش ہوئے بولے کری آئے پرہکاج یہ بھگوان کا کام کر کے آئے تب اس طرح سے کچھ ہو رہے ہیں جون ہوتی سی تاسو دھپائی بدھپن کے فل سکہ ہی کھائی یہی کدھی من بچار کر راجہ آئی گئے کب سہت سماجہ آئی سبہ ہی نارا پدسیسا ملے اس بنیتی تریقی پیسا پوچھی کسل کسل پددے کی رام کردے کی ناتھ کاج کی نیوہن مانا راکھے سکل کپن کے پرانا سنی سکریو بھول سے ہی ملیو کپن سہی ترگ پت پہ چلیو رام کپن جب یاوت دیکھا کیے کاج من ہر کب سے کھا دو ہائی پرے سکل کا پچھر نم جائی پریت سہی تسل بھیتے رغبت کرنا پنج پوچھی کسل نا قیب کسل دے کی پدکن دیا ورام چندر کی جے سکریو جی بیچار کرنے لگے کہ جدی سیتا جی کا سماچار سمواد ان لوگوں کو نہ ملا ہوتا تو کیا مدوبن کا پھل کھانے کی ان کی حمد پڑتی راجہ سکریو جس پرکار اپنے من میں بیچار کر رہے ہیں کہ سب کے سب بندر سماج سہے وہاں آگئے آ کر کے سب نے سکریو کے چرنوں میں اپنا سر ڈال دیا اب بڑے پریم سے سکریو جی نے سب کو ہردے سے لگایا پوچھا کہ کسل بنگل سناو تو لوگ بولے کہ کسل پد دیکھی آپ کے چرنوں کا درسن ہونے سے کسل ہے رام چندر کی کرپا سے ایک پیشیس کار جو تھا وہ سمپن ہو گیا تو اب تو سب کی پرسنسہ کرنے لگے سنگریو جی تو سب بندروں نے کہا کہ کام تو ہرمان جی نے کیا ہے ہم لوگ زھوٹی پرسنسہ لینے والے نہیں ہیں تو سب کہنے لگے کہ نات کاج کی نے وہ ہرمانا کہ سوامی کام تو ہرمان جی نے کیا ہے اور انہوں نے ہم ساب لوگوں کے پران کی رکشہ کیے تو یہ سن کر کے سبیو پھر سے ہرمان جی سے ملے اور کپیوں کے ساتھ وہ شریدام چندر جی کے پاس چلے رام چندر نے دیکھا کہ سب کے ساتھ کپی آ رہے ہیں اور انہوں نے کام جرور بنا لیا کیوں؟ کہ من حرص بسیس آ آدمی کی آخریسی کو دیکھ کر کے پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کام کیا کی نہیں کیا تو ان کے من میں بسیس حرص دکھائی پڑتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا کائیوں نے کام بنا لیا اب گفہ میں تھے لکشمان جی نے بہت سے بتا دیا سب بندر آ رہے ہیں اور دیکھ لیا تو سوچے کہ یہاں بیٹھے رہیں گے تو سب بندر کیسے ملیں گے تو جھٹ وہاں سے نکلے اور آ کر کے باہر پھٹک سلہ پر پھٹک سلہ پر آ کر کے دونوں بھائی بیٹھ گئے اب سارے کپی جو ہیں وہ جا کر کے چرنوں میں گر پڑے کرونا پنج رہو پتی نے سات بندروں کو اپنے ہردے سے لگایا اور کسل کچھی وہ بولے کہ یہ نات اب آپ کے چرن کمل کا در سن کر کے ساتھ کسل ہے جہاں ممنٹکہ سنو رہ گر آیا جہاں پر نا سکر حتم دایا ساہی تدا سبت سن جرن پر سر نرم رہی پرسن نتاگ سی زیبی نئی گن ساگر ساہ سجس سترائی دھوکے اجاگ پھٹکی کرپا بھائیو سبھ نا سکون ستکی نجو کرنی جہاں سو مکن جائی تو برنی پون تنے کے چریف سہائے جہاں رون ترہ پتہ سنائے سن سکرپانی دھمن یا بھائے کنی حنمان حفظ ہی علائے کہو ساک کے ہی بھاں تھی جان کی رہ سکر تھی رچ ساکران کی نام پاہ رو رات دنو جان سنہار کبھا جان سکران کے ہی بات کیا ورگان چندر کی جائے جا ممنت نے کہا کہ شریف رام چندر جی رہ حبیرہ آپ شرون کرو حینات آپ جس پر دیا کر دیتے ہیں اسی کا صدا صبح اور نرنتر کشل ہے سر نرمونی سب اس کے اوپر پرسند ہوتے ہیں وہی بجائی وہی بنائی اور وہی گنوں کا سمدر ہے اور اسی کے سجد سے ترہی لوگ کے جو ہے وہ جول ہے پربو کی کرپا سے سب کام ہو گیا اور ہمارا جنم آج سفل ہو گیا تو نات پون ست نے جو کرنی کی ہے وہ ہجار مخصے بھی کہی نہیں جا سکتی پون تلے کے چرتر بڑے سندر ہیں اور جام منت نے سویم رگوپتی شریف رام چندر جی کو انہیں سنایا سن کر کے کرپا ندھی کا جو من ہے وہ پرسند ہو گیا اور پھر سے انہوں نے آنندت ہو کر کے ہنمان جی کو حردہ سے لگایا اور بولے کہ ہنمان بتاؤ جان کی کس پرکار رہتی ہیں اور اپنے پران کی رکشہ کیسے کرتی ہیں من ان کا کھیال تھا کہ ہمارے درہ میں دوسری جان کی جی کے پران جانے والے ہوں گے وہ رکشہ کیسے کرتی ہیں یہ بتاؤ تو ہنمان جی نے بتایا کہ مہراج ان کے شریر پر تو راون نے پہرہ لگا رکھا ہے کہ وہاں سے نکل نہ سکھیں لیکن اپنے پرانوں پر تو جان کی جی نے خود پہرہ بیخا دیا ہے کیسے کہ نام پاہر رات دن نام جو ہے نا آپ کا رام 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 یہ رات دن ان کے پرانوں کا پر پرہری کے روپ میں ہیں نکلنے نہیں دیتے ہیں اور دھیان تمہار کپاٹو جیسے کوئی کیوار بند کر دے وہ اسے دھیان لگا کر کے تمہارا انہوں نے کیوار لگا لی ہے اور لوچن نجبد جنترتو اور اپنی جو آنکھ ہے اس کو انہوں نے اپنے چرنوں میں قید کر دیا ہے اپنے چرنوں میں اپنے چرنوں میں قید کرنے کا بھی پرائی ہے کہ اپنے پاؤں کو چھوڑ کر کے وہ دوسری اور دیکھتی نہیں ہے یہ نہ دیکھنے کا نہ دیکھنے کا برنن ہے لوچن نجبد ینترتو یہ جتنی ہندریہ ہیں ہمارے شریر میں ان میں سے جو پد ہے نا پاؤں گتی جس سے ہوتی ہے چلتے ہیں اس کا دیوتا بشنو ہے پاؤں کا دیوتا بشنو ہے وہ نارائن تو اپنے پد پر درشتی لگی ہوئی ہے مانے نرانتر بشنو کا ہی درشن کا ہاتھ کے دیوتا اندر ہیں آنکھ کے دیوتا سورج ہیں اور پاؤں کے دیوتا نارائن بشنو ہیں تو لوچن نجبد جنترتو تو خیوار لگی ہوئی ہے دھیان کی نام پہرادے رہا ہے اور آنکھ جو ہے وہ دوسرے کی طرف اٹھتی نہیں اپنے پاؤں میں جنترتو ہیں جہاں ہی پران کے ہی بات اب آپ ہی بتائیے کی بات کہاں سے ملے برتم کہاں ملے مارگ کہاں ملے جس سے پران جائیں چلت موہی چوڑا منی دینی رگو پہ دردے لائی سوئی دینی نا سچگل لوچن سرکاری بچن کہے کش جنگ گماری انج سمیت کہے اپر بچرنا دین بند اپر نتار دیھرنا من کرم بچن چرن انوراگی کہی اپر آج نا سہوں کیا گی اوہ گنے ایک مور میں مانا بچھرت پران نکین پیانا نا ست نینہ ہی کرے اپر آجا نسرت پران کریں ہٹی بادھا کتن تور سمیرا سواس جرے چھن ماہی سریرا نونس لجہ تلاگی جرے نفار دے حضرہاگی زیتا کہے اکیب پتی بسالا بے نہیں کہے بھال دین دیالا نمک نمک کرونا نبی جاہیں کلپ سمدی بے گی چلی اپر بھوانیے بجبل کلدر جید سیاب چلتے سمیہ انہوں نے مجھے چڑا مڑی دی ہے سجھٹ سری رام چندر جی نے لے لیا اور اپنے حردے سے لگا لیا اب بولے کہ سوامی دونوں آنکھوں میں جل بھرے ہوئے اور جنک کماری نے کچھ بچن کہے ہیں کچھ بچن میں جیادہ بولنے کی تو ان کے اندر شکتی ہی نہیں ہے وہ برہ سے اتنی بیاکول ہیں کہ ادھک نہیں بول سکتی اس لیے جنک کماری کچھ بچن کہے راج کماری ہیں بڑی کومل ہیں شریر سے بھی اور حردے سے آپ کے پریم میں مگنا ہیں بانی کام نہیں دیتی تھوڑی سی بات انہوں نے تھوڑی سی بات کہی ہے جیادہ بولنے کا سامرتیہ ان میں نہیں ہے جب مراج برہ میں کہاں برہ ہوا تو بس ترنت ہارمونیم بجا اور تبلے بجے اور گانا شروع کر دیا ہو آج کل لوگ برہ کا چترہ کرتے ہیں نا تو جو برہی ہوتا ہے وہ گاہ گاہ کی اپنا برہ بتاتا ہے گاہ گاہ کے کبھی کبھی تو میں نے دیکھا ہے ناچ ناچ کی اپنا برہ بتاتے ہیں بھلا جس کو برہ ہوگا وہ گاہ گاہ گا وہ ناچ ہے گا کہ وہ بڑے بڑے سمباد اس کو کنٹھست ہوں گے ہے نا کوئی ذات کے سمباد برہ ہمیں تھوڑی سنائے جاتے ہیں تو انج سمیت گہے ہو کچھو کچھو بچن کہے تھوڑی سی بات کہی ہے انج سمیت گہے ہو پربو چرنا دین بندھ پرنتار تیہارنا دین بندھ پرنتار تیہاری پربو کے چرن کمنوں کو تم پکڑ دینا اور لکشمن کے چرنوں کو بھی پکڑنا دیکھو اس میں بات یہ ہے لکشمن کی اپرادنی اپنے کو سری جان کی جیان ہو کرتی ہیں نہیں تو لکشمن کو آشیر بات دینا چاہیے نا انج سمیت گہے ہو پربو چرنا لکشمن کے بھی پاؤں پکڑنا اور رام جی کے بھی پاؤں پکڑنا وہ بڑے دین بندھوں ہیں اور پرنت کی آرتی کا ناز کرنے والے ہیں میں من سے کرم سے بچن سے ان کے چرنوں کی انوراگ نہیں ہوں مجھ سے کیا ایسا اپراد بن گیا کہ سوامی نے مجھے اتحاق دیا میں مانتی ہوں کہ میرا ایک اوگن ہے وہ اوگن یہ ہے کہ ان کا جس سمیہ بچھو ہوا اسی سمیہ یہ میرے پران شریر چھوڑ کر نہیں چلے گئے بس یہی میرا اپراد ہے تو میرا اپراد نہیں یہ تو ہماری آنکھوں کا اپراد ہے یہ نیتروں کا اپراد ہے نیتروں کا اپراد ہے معنی پران تو نکلنے کے لئے چھٹ پٹا رہے ہیں لیکن آنکھیں جو ہیں وہ لالچی ہیں نیتر جو ہیں وہ لالچی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ پرہو کے درسن ہو جائیں آج کا درسن کیے بنا پران شریر سے نکلنے نہ پاویں پرانوں کو شریر میں روک رکھنے کا اپراد یہ نیتر کرتے ہیں نسرت پران کرائیہ کی بادہ جب پران نکلنے لگتے ہیں سب یہ بلات بادہ ڈال دیتے ہیں کہ ارے وہ پران تم نکل جاؤگے تو ہم پھر ان آنکھوں سے پرہو کا درسن کیسے کریں گے اپنے درسن کے لئے یہ پرانوں کو روکتے ہیں برہ کی آگ ہے اور شریر دوئی کی طرح ہے اور ہوا کی طرح ساس چل رہی ہے ایک چھن میں یہ شریر جل کے کھاک ہو جاتا ایک چھن بھی پرہو کا بیوگ استثان نہیں ہوتا لیکن آنکھ جو ہیں وہ اپنی بھلائی کے لئے کہ ہمیں پرہو کا درسن ملے گا اسی کے لئے وہ برستی رہتی ہیں پانی ہر سمیں جس سے یہ برہ کی آگ میں یہ شریر جلنے نہ پاو ہے مرد کہتی ہیں کہ برہ کی آگ جل رہی ہے اور شریر تو روئی کی طرح ہے اور ساس کا چلنا بھی اس کے جلنے میں مددگار ہے لیکن یہ آگ سے ہر سمیں پانی نکلتا رہتا ہے آنکھیں چاہتی ہیں کہ ایک بار پرہو کا درسن کر لو اسی سے برہ کی آگ میں شریر نہیں جلتا ہے سیتا کی بھی بکتی عطی بھی شال ہے پرہو اور اس کو نہ دیندیال اس کو نہ کہنا ہی اچھا ہے اس میں سب کچھ کہ لیا ہو ہرمان جی نے کہ اور میں جادہ کہوں گا تو آپ کو دکھ ہوگا سو آپ کو دکھ ہوئے اس لئے ان کے دکھ کی کتھا میں آپ کو نہیں سناتا ہوں سوہے کرنا نے دی ان کے ایک ایک نمیش قلب کے سمان بیتی تو ہو رہے ہیں جلدی چلو پرہو تو اپنے بجبل سے خردل کو جیت کر کے اور انہیں ترنت لے آئیے سنی سیتا تک پرہو سکیئے نا بھری آئے جل رازی و نینا بچن کا امن ممگت جائی سپنے ہوں گوشی اپیپتی کی تاہی کہا ہنو من تبیبت تبو سوئی نو بھجنن ہوئی کے تک بات چاہت کھان کی ری تو ہی جیتی آن بی جان کی سنو کبی تو ہی سمان ہوں پکاری نہیں کوو سرنر منی تنو دھاری پرتی اپکار کروں کا تو رہا سل مک ہوئی نہ سکت من مورا سنو ست تو ہی مرن میں ناہی دیکھ یوں کری بیجار من ماہی بھری کبی ہی چی توسر تراتا لوچن نیرم ملکیتی گارتا سنی پرہو بچن پرہو بچن پرہو ہیں سکھ کے گھر انہی میں سے دنیا میں چاروں اور سکھ پھیلتا ہے تو ان کے کمل نیترہ بھارے آئے انہوں نے کہا کہ بچن سے شریر سے من سے جس کو میرا بھروسہ ہے اس وہ کیا سوپن میں بھی بپتی میں پڑھ سکتا ہے حنومنت نے کہا کہ پربو بپتی تو وہ ہے جب تمہارا سمرن اور حجن نہ ہوئے تو ان راکھسوں میں کیا رکھا ہے سترو کو جیت کر کے ہم جان کی کو لے آویں گے بھگوان نے کہا کہ ہی حنومنت تمہارے سوان اپکاری کوئی سور نر منی تنودھاری ہمارا نہیں ہے اب تمہارا میں کیا اپکار کے بدلے میں کیا پرتی اپکار کروں میں تو میرا من تو تمہارے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے تمہیں تمہارا بدلہ کیا چکا ہوں سنو بیٹا سنو ستر تو ہی اوری نہ میں نا ہی ادھر ماتا نے کہا ستر جان کی جی نے بھی حنومنت جی کو ستر کر کے سنبودل کیا بیٹا تو ادھر رام چندر اس کے پہلے رام چندر جی نے بھی حنومنت جی کو ستر نہیں کہا تھا پہلے جب ماں کی سویکرتی مل گئی انہوں نے جب بیٹا کہہ دیا تو اب بات بھی کہے گا کہ بیٹا تو سنو بیٹا میں تم سے ارین نہیں ہوں میں نے من میں بیچار کر کے دیکھ لیا کیونکہ جب ہی تم سے ارین ہونے کے لیے میں یہ دیکھوں کہ حرمان جی کو یہ برس بات کی تکلیف ہے اور ادھر کرنا چاہیے ایک آدمی نے ہمارا افکار کیا اب ہم سوچیں میں نے سنا ایسا کہ ایک سجن تھے تو وہ کسی کے گھر میں کوئی مر جائے کوئی دکھ ہو جائے تو سب کے گھر میں جاتے تھے پر ایک دن ان کے گھر میں دکھ پڑا ایک دن ان کے گھر میں دکھ پڑا تو سب لوگ تو گئے لیکن ایک پچھڑ گئے ایک پچھڑ گئے تو بولے کی آج تو ہم سے گلتی ہو گئی دیر سے آئے اب تمہارے گھر میں آگے کوئی ایسی گھٹنا گھٹے گی کوئی مرے گا کوئی بچھو ہوگا تو ہم جرور سمجھ سے حاجر رہیں گے تو یہ افکار کا بدلہ پرتبکار دے کر کے جو چکانا ہے یہ تو تب ہوئے نا جب سامنے والے پر بھی پتی آ رہے رام چندر کہتے ہیں کہ کبھی تمہیں اپنے افکار کا بدلہ لینے کی جرورت ہی نہ پڑے کہ تم نے ہماری بھلائی کی تو تم کسی تکلیف میں پڑھو ہم تمہاری بھلائی کریں کہ نہیں میں نے بچار کر کے دیکھ لیا تمہارے جیون میں کبھی پرتبکار لینے کا اوسر نہیں آوے گا انمان یہ آشی رواد دیا میں تمہارے افکار کا بدلہ چکا ہی نہیں سکوں گا کیونکہ ایسا کوئی موقع تمہارے جیون میں آوے گا ہی نہیں تو بارم بار انمان جی کی اور دیکھتے ہیں بڑے بڑے برحمہ عزی دیوتا پرارتھنا کرتے ہیں کہ پرہو آنکھ بھر کے ہماری اور دیکھیں مہاتمہ لوگ پرارتھنا کرتے ہیں مام اور لوکے پنکج لوچنا پرہو ہم کو دیکھ لیجئے ہم کو دیکھ لیجئے اب وہی پرہو بارم بار ہنمان جی کی اور دیکھ رہے ہیں ان کے آنکھوں میں پرین کے آسو ہیں اور شریر پل کا ایمان ہے پرہو کا بچن سن کر کے اور ان کا مکھ دیکھ کر کے ہنمان جی کا شریر جو ہے وہ تو حرشت ہو گیا پرے ماغل ہو کر کے ان کے چرنوں میں گر پڑے اور بولے بھگوان ترہی ترہی ہی پرہو رکشہ کرو رکشہ کرو آپ اپنے کو رینی ہمارے سامنے مت بولو کہ ہنمان میں تمہارا رینیاں ہوں کہ ایسے تم ہمارے سامنے مت بولو ہنمان جی سے شریر رام چندر جی نے پست کہا کہ ہی کبھی میں تو تمہارا رینی ہوں کبھی اُرِن نہیں ہو سکتا بار بار پربو چہائی اُٹھاوا پریم مگن تے ہی اُٹھا بن بھاوا پربو کر پنکج کپی کیسی سا تمہی رشت پسا مگن گوری سا ساو دھان من لاغے کہن کتھا افی سندر کپی اُٹھائی سروردے لگاوا کھر گہی پرم نکت بیٹھاوا کہو کپھی رامن پالت لنکا کہیں گلی دہو درگ یتی بنکا پرہو پرسن جانا ہنمانا بولا بچن بگت اے امانا ساکھا مرگ گئے بڑی من سائی ناغے سندھو ہاں کا کپور جارا نسچرکن بڑی دی بنو جارا سو سب توقرتا پر گرائی ناغن کچھو کپی کیسی سا تا کہوں پربو کچھو اگم نہیں جا پر تمہن کول توقرتا پر بڑا نہ لہی سیاور رام چنگر کیجے اب ہنمان جی ترہ ہترائی کر کے بھگوان کے چرنوں میں گر پڑے سوامی سیوک کے سامنے بولے کہ میں تمہارا رنی اس سے بڑھ کر کے اور کیا بات ہو سکتی ہے تو بارم بار پربو ہنمان جی کو چرنوں پر سے اٹھا کے ہردے سے لگانا چاہتے ہیں لیکن ایسے پریم مگن ہو گئے ہیں ہنمان جی کہ ان کو اٹھنا اچھا نہیں دیکھتا تو پربو کے تو کر کمل ہیں اور ہنمان جی کا صرف ہے اب وہ دسہ سمرن کر کے باربتی جی کو کتھا سنا رہے ہیں مہادیو جی تو جب انہوں نے سمرن کی اس دسہ کی کہ اس سمئے ہنمان جی کے چرن کی کیا دسہ ہوئی تو جیسے پریم مگن ہنمان ہو گئے تھے اس سمئے ویسے گوری شنکر بھگوان بھی پریم مگن ہو گئے بات کیا ہے کہ یہی شنکر جی ہی تو ہنمان بنے ہوئے تھے نا آج تو وہ پر اما کو کتھا سنا رہے ہیں اور اس دن ہنمان ہو کر کہ بھگوان کے چرنوں پر گرے تھے اور انہیں کے صرف پر بھگوان نے ہاتھ رکھا تھا اس لئے سمیری جو ہے نا سمیری کا عرض ہے سمرن کرنا تو دیکھو جس کے انبھاؤں میں جو چیز آتی ہے اسی کا وہ سمرن کرتا ہے انبھاؤں ہوئے دوسرے کو اور سمرن کرے دوسرا ایسا ہو سکتا ہے ہے نا تو اور جس سمئے سمرن کرے اس سمئے انبھاؤں ہوئے ایسا ہوتا نہیں انبھاؤں ہوتا ہے دوسرے سمئے میں اور سمرن ہوتا ہے دوسرے سمئے میں یہ لوگ کی ایریتی ہے اور جس کو انبھاؤں ہوتا ہے وہی سمرن کرتا ہے تو یہاں ساتھ گو سوامی جی کہتے ہیں کہ سمیری سو دسا مگن گو ریسا اس دسا کا سمرن کر کے شنکر جی مگن ہو گئے تو سمرن کیسے ہوا کہ جب ان کو انبھاؤں تھا تبھی تو سمرن ہوا نا اس لئے پریم میں مگن ہو گئے اب یہی ایک اوسر ایسا ہے سارے رامائن میں جب سنکر جی کتھا کہنا پھول گئے پریم میں مگن ہو کر کے تو سارے رامائن میں ایک پرسنگ ہے یہ ساودھان من گریپونی سنکر پھر سنکر جی نے اپنے من کو ساودھان کیا اور اتی سندر کتھا کہنے لگے کہ اتی سندر کتھا کیوں ہے کہ انہیں اپنے ہی انبھاؤں ہے نا بولے پربو نے اس کفی کو اٹھا کر کے ہردے سے لگا لیا میں شنکر روپ میں نہیں تھا اگر شنکر روپ میں ہوتا اور بھگوان ہم کو ہردے سے لگاتے تو کوئی آسٹر کی بات نہیں تھی ارے وہ تو بندر کے روپ کو اٹھا کر کے بھگوان نے اپنے ہردے سے لگا لیا اور ہاتھ پکڑ کر کے اپنے نکٹ بیٹھا لیا اور پوچھنے لگے کہ ایک ابھی بتاؤ تم نے راون کے دوارہ پالت لنکا کو کس پرکار سے جلایا میں نے سنا ہے لنکا تو اتی بنک درگ ہے اتی بکر پالت لنکا مانے بکر ہے ایسی اس کی رچنا ہے تیڑھی میڑھی کی کوئی سمجھ جیسے بھول بھولیا ہوئے نا بھول بھولیا ہوئے آدمی اس کا گھچ ہے تو بھولیا ہے ایسی لنکا کی رچنا تم نے جلائی کیسے اب حنمان جی کے من میں معلوم پڑتا ہے کہ اس بات کا سنکوچ تھا بھگوان نے تو یہ کہا تھا کہ کہی بل برہ بیگ تم آؤ جانکی جی کو میرا سندیز سنا کر کے اور دیکھ کر کے لوٹی آؤ اور میں نے جا کے یہاں یہ اپترو کیا راون کے تو بیٹے کو مار دیا اور اب رہماستر کو بھی بیرت کر دیا ناگتاس کو بیرت کر دیا لنکا جلا دی اور وہاں دھوم مچا دی بھگوان کے سجد کی سو لنکا جلانا کہیں بھگوان کوئی یہ بات ناپسند نہ ہوئے سو بڑے فریم سے شریعہ کسی نے کہا نہیں کہ لنکا جلائی حنمان نے دوسروں نے کہی حنمان جی نے نہیں کہی تو جب پوچھنے لگے تب حنمان جی نے سمجھا کہ پربو لنکا جلانے سے پرسند ہوئے ہیں ناراج نہیں ہیں تو ابھیمان رہیت ہو کر بولے کیونکہ بھگوان اگر کبھی پرسند سا کریں اور آدمی ابھیمان کرے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے تو پھر ابھیمان کو بھگوان نشت کرتے ہیں ابھیمانی کو بھگوان بلکل پسند نہیں کرتے ہیں تسیہاپی ابھیمانت دویشتوات وہ ابھیمان کے دویشی ہیں اور دین تا ان کو پیاری لگتی ہے تو ناراج جی نے پہلے بڑے ابھیمان سے سنایا کہ ہم نے کام کو کیسے جیتا روز کو کیسے جیتا تو جب ابھیمان پرگٹ کیا تو وہ مایہ کے چکر میں ڈالا کہ وہ بشو موہینی کے پیچھے پیچھے ڈولنے لگے جب تب سب کا ساتھ بھول گیا تو اب ابھیمان چھوڑ کر کہ حرمان جی نے بات کی بولے میں تو مہراج پیڑ کی ڈال پر ساکھا مرے گو ہوں اور ہماری تو سب سے بڑی منسائی یہ ہے سب سے بڑا پوروش ہمارا یہ ہے کہ ایک ڈال سے کچھلے دوسرے ڈال پر پہنچ گئے تو میں نے سمدر لانگ کر کے اور سونے کی نگری جلا دی اور نشتروں کو مار کر کے وہاں کا جنگل اجار کر دیا تو یہ میں نے نہیں کیا تو کس نے کیا بھگوان دام چندرے پوروش کس نے کیا تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا بولے سو سب تاو پرطا پر گھلائی ہے نا تمہارے پرطا پر نے کیا اگر اس کا گن ہو تو تمہارے پرطا پر کا گن اور دوس ہو تو تمہارے پرطا پر کا دوس ہمارے اندر نگن ندوس نا تھنکچھو موری پربتائی پربو میری پربتہ کچھ نہیں ہے اس میں سوامی اس کے لئے پربو کچھ بھی اگم نہیں ہے جس کے اوپر تو منکول ہوتے ہو آپ کے پرطا پر سے ایک روئی روئی کا ٹکڑا جو ہے وہ بڑوا نل کو جو سمدر سکھانے والا ہے اس کو بھی بسم کر سکتا ہے تو نا تھا بھگتیتی دے حکر پاکری سنی پربو پربتہ کچھ بھی بانی خیل و مستو تب کہوں حوانی امار رام دبھاؤ جہ جانا اگر جنو تجیر آؤ میں آنا سنباد جاستو اُڑے آوا رغو پتی چرن پھگتی سوئی پاوا سنی پربو پچن کھانی کبھی برندہ جائے 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 کربانی کھکندہ سب رغو پتی کبھی پتی ہی بلاوا کہا چلے کر کرہو بناوا اب فلم بکے ہی آئے جو سکتی سورت کبھی نہ کہوں آئے جو دیجے کہو تو کدیش سومن بہو برکی نبتیں ہون چلے شورہ رکی کبھی پتی بوکے گھلائے آئے جو سکت جو سکتی جانا برنے بلبلہ پانر سی آور رام سندر دیجے اب حنمان جی نے کہا کہ ہے سوامی آپ کی جو بھکتی ہے وہ اکینت سکھدائنی ہے تو انپائنی جس کا کبھی اپائے نہ ہو کبھی ناس نہ ہو ایسی بھکتی کرپا کر کے دیجئے انپائنی مانے امرت جس کا کبھی ناس نہ ہو کبھی کھینڈ نہ ہو ایسی بھکتی دیجئے حنمان جی کی ایسی پرمسرم بانی سن کر کے پربو نے کہا اے امستو تب کہہو بھوانی اے بھوانی تب پربو نے کہا اے امستو کیسے ہی ہوئے سو اے امہ جو رام چندر کے صبحاؤ کو جانتا ہے اَتِكُمَلْ اَتِكُمَلْ اَرَغْبِیرُ سُبْحَاؤُ اَسَ سُبْحَاؤُ کَاؤُ سُنَوْ نَ دَیْخَاؤُ اے ایسا جو بھگوان کے رام چندر کے صبحاؤ کو جان لیتا ہے اس کو بھجن چھوڑ کر کے دوسری چیز اچھی نہیں لگتی اس کو بات دوسری صحاتی نہیں یہی رام کے صبحاؤ جاننے کا پھل ہے جو بھگوت بھگتی میں نہ لگا ہوئے سمجھنا چاہئے کہ اس کو رام کا صبحاؤ معلوم نہیں ہے تو یہ سمبات جس کے حردے میں آ جاتا ہے اس کو رغپتی چرن کی بھگتی مل جاتی ہے اب تو پربو کے بچن کو سن کر کے جب انہوں نے یہ امستو کہا سب سب کے سب کفی برندچوں ہیں وہ جے 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 کرپال سککندہ سککندہ کرپالو کی جے ہو جے ہو جے ہو اب اس کے بعد رگو پتی نے کفی پتی سکریوں کو گلایا اور بولے کہ اب چلنے کے دھاو تیاری کرو چلنے کی اب سجالو سب سامگری اور اب بلمب کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے کس کارن سے اب بلمب کرتے ہیں ترنت کفیوں کو آدھے شدو تو اب یہ کوتک دیکھ کر کے دیوتا لوگ جو ہیں انہوں نے بہت کسپوں کی برشا کی اور وہ آکاس مارگ سے اپنے اپنے بھون کو چلے اہمانے اب سورگ میں چلا رام چندر بھکمان لنکا پر چڑھائی کریں گے راون مارا جائے گا راک شسوں کا بزونس ہوگا اب چلو ہم لوگ اپنے اپنے گھر میں رہیں اب سورگ میں رہنے کا ہم کو موقع مل گیا تو وہ اپنے گھر کے لئے چل پڑے ترنت سگریو جی نے کفی پتی نے ترنت بہت سے جو تھپ جو تھ جو تھ کے جو تھ جو سینہ پتی تھے جو تھپ جو تھپ سینہ پتی جھنڈ کے جھنڈتے ہو پدم آٹھانا جو تھپ مد بندر جو تھپوں کا جو تھپ سینہ پتیوں کا جو تھپ بلایا اور نانا برن عطل بلو یہ بانر اور بھالووں کی سینہ ان کو بلایا انہوں نے پربو پدھ پنک جناہوں ہی سیسا گھر کہیں بھالو مہادل کیسا دیکھیں رام کرپا کری رازی و نینہ رام کرپا کری رازی و نینہ رام کرپا کری کفندہ غی پچھ جتمنہ برندہ ہر کرام طبقین پیانہ سگن بھئے سندر سبھنانہ چاہت سکل منگل میں کیتی تاہت سو پیانہ سگن یہمیتی خرقی بامن ہنو پہدے ہی جوئی جوئی سگن جانے کی ہی ہوئی اسے گن بھئے اگرام نہیں توئی چلا کفک کو برنے بارا گرہ ہبانہ ربھالو ابارا نکھے آئے دھگیری پازہ پتھاری چلے گگن مہی اچھا چاری کہ ہری ناد بھالو کا بھی کرہی تگمگاہیں دکھ جا چکڑہیں چکڑہ ہی دکھ جا لساگر کھر بھرے من حرکتن کر سوم سورمونی ناگتن بھگٹرے کٹ کٹ ہی ہر کٹ بھی کٹ بھٹ وہ کوٹی کوٹن با جے رام پرگل پرداب کو سلنات گنگن گاویں سہی سکن بھار ادار اہی پتی بار باریں موہئی گہی دسن پونی پونی کمک پرشتھک گھورتو یونی توہئی رگو بیر روچی رفیان پرسکت جانی پرم سکھان جنو کمک کھر پر سر پر آج سکھ لکھتے یا بچل پاونی یہی لجائی گر پانی دی پترے ساگر دیر جہاں تہاں تاگے کھان پلو بھادو دکھوں میں کبھی بھی سیاور ران چندر کی جے اب بندر سینہ پتی جو ہیں وہاں آ کر کے بھگوان کے چرنوں میں سر جکاویں اور بھالو بھی ایسا کریں اور مہابلی ہیں سب کے سب گرج رہے ہیں جب ران چندر نے سب بندر بھالووں کی سینہ دیکھی راجی ولین بھگوان نے ان کی اور کرپا کر کے دیکھا کرپا درشتی سے کرپا کی چتون سے ان کو دیکھا آنکھ آنکھ میں بھی فرق ہوتا ہے مانگنے کی آنکھ جلہ ہوتی ہے پیار کی آنکھ جلہ ہوتی ہے ڈاٹنے کی آنکھ جلہ ہوتی ہے تو انہوں نے کرپا کی درشتی سے دیکھا اب رام کی کرپا ہونے پر ایسا بل ملا ان بندروں کو کہ مانو ایک ایک بندر ایک ایک پہاڑ ہوں اور ان کو پاکھ لگ گئے ہوں ایسے مانو اب یہ اڑ کے ترنت پہنچیں گے اور جو جا کے ایک بندر بھی جا کے لنکا کے اوپر بیٹھ جائے پہاڑ کی طرح گر پڑے تو لنکا ٹھوٹ جائے اتنی شکتی ان کے اندر آ گئی اب رام چندر بھگوان نے حرشت ہو کر کے پرستان کیا زترو کو جیتنے کے لئے پرستان کریں تو سوک گرست چتہ سے دکھ گرست چتہ سے پرستان نہیں ہوتا ہے اور بڑے سندر صبح نامہ پرکار کے سکن ہونے لگے جن کی کیرتی منگل مئی ہے بھگوان کی کیرتی کا گان کرو تو سب سکن اپنے آپ ہو جاتا ہے ان کے پرستان کے سمئے پریان کے سمئے یاترہ کے سمئے یہ سکن ہوتا ہے یہ تو نیتی ہے نیتی ہے مانے سگن بھی اپنے کو سگن بناتے ہیں کہ رام چندر کے لئے اگر ہم نہ ہوئے تو اب کس کے لئے ہوں گے اور ان کے لئے ہوں گے تو سب لوگ ہم کو سچا سمجھیں گے کیونکہ ان کی تو جیت ہونے ہی والی ہے اب جان کی جی کو لنکا میں پتا چل گیا کہ رام چندر جی نے پرستان کر دیا چال پڑے کس کندہ سے کیسے کفرکی بام انگ جنو کہی دیں ہی بائیں انگ جو ہے وہ پڑک پڑک کر کے مانو کہہ رہے ہیں کہ رام چندر چل پڑے اور جو جو سگن تانکی جی کے لئے ہوتا ہے وہی وہی بائیں انگ رامن کا بھی پڑکتا ہے مانو اس کے لئے اسگن ہو گیا اب ایسی سے نہ چلی مرار کہ کوئی پار تو اس کا برنن کرے ہی نہیں سکتا ابار بانر بھالو جو ہیں وہ گرجنا کر رہے ہیں یہ نکھ آئیود ہے ان کے لئے ہدھیار کی بھی جرورت نہیں یہ تو نوچ لیں وہ ایسی ناکھون سے مراج اور اتڑی نکال لیں اور پھر کوئی پہاڑ اٹھا کے چلے کہ ہم یہ ابھی یہ ابھی سے لے کے چلتے ہیں راون کو مارنے کے لئے کوئی پیڑ اٹھاڑ کے چلے اور سب سوچھا چاری ہیں اچھا چاری جیسا من ہو وہ ایسا جا سکتے ہیں اور کوئی آکاس مارگ سے چلے کوئی دھرتی پر سے چلے چچل چلے گگنمائی آکاس بھر گیا دھرتی بھر گئی اور یہ ہے تو بھالو کفی لیکن سنگھ ناد کرتے ہیں اور ان کے بھار سے دگج جو ہیں وہ دگمگا جاتے ہیں اور چتکار کرنے لگتے ہیں دگج چتکار کرتے ہیں دھرتی دولتی ہے پہاڑ جو ہیں وہ چنچل ہو جاتے ہل جاتے ہیں اور ساگر میں کھلبلی مچ جاتی ہے اور سورج چندرمہ دیوتا منی ناغ کنر ان کا دکھ مانو ٹل گیا ہو مل میں حرشت ہو رہے ہیں دکٹ بھٹ جو مرکٹ ہیں کروڑ کروڑ یہاں کو کٹکٹ آتے ہیں اور دھوڑتے ہیں اور پربل پرطاپ کوشل ناث بھگوانی سری دامسندر جی کے گن گن کا گان کرتے ہیں اور جے جے رہے ہیں دکٹ بھٹ جو مرکٹ ہیں کروڑ کروڑ یہاں کو کٹکٹ آتے ہیں اور دھوڑتے ہیں اور پربل پرطاپ کوشل ناث بھگوانی سری دامسندر جی کے گن گن کا گان کرتے ہیں اور جے جے کار مناتے ہیں کہتے ہیں اس سمئے بڑے بلوان جو احیپتی ہیں شیش ناک بھگوان کیا ہوا کہ وہ اسے پرتبی کا بھارہی نسان ہوئے صحیح سکن بھارہ ودار احیپتی شیش جی پرتبی کا بھار نہیں سکتے ہیں بھار بھار ہی موہی بھار بھار بے ہو سو جاتے ہیں لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ پرتبی گرنے نہ پاوے تو گہی دسا نا پونی پونی کمٹ پرشتو کٹھو رسو کی می سو گئی وہ اپنے آدھار بھوت جو کچھپ ہیں سیش جی کس پر رہتے ہیں سیش کے سر پر پرتبی اور سیش کس پر بولے کچھپ پر آدھار شکتی بھگوان ہیں انہی پر تو رہتے ہیں نا تو مہراج بارم بار جو ہے وہ اپنے دانتوں سے کچھپ کے پرتبی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں نیچے نہ جائیں سہارہ لے کر کے پرتبی کو دھارن کریں تو وہ پیٹ تو بڑی کٹھو رہے ہیں وہ دانتوں سے پکڑی نہیں جاتی ہے اور بارم بار پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیسا معلوم پڑتا ہے رگوویر رچی نپ رچی نپ بیان پرستیتی جانی پرم سہاونی مانو رگوویر جو ہیں وہ یہ جو دھاوا بولنے کے لئے لنکا پر جاترہ کر رہے ہیں پرستان کر رہے ہیں یہ بڑا سندر ہے تو سیسناگ نے سوچا کہ اس کو لکھ لینا چاہیے تو بارم بار دھرتی کے بھار سے ان کا سر جھکتا ہے اور اٹھتا ہے تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ کچھپ کے چھکنی پیٹ پر کٹھور پیٹ پر سرف راج جو ہیں یہ سیسناگ اپنی دانتوں سے رام چندر کی ابیچل اور پاونی کیرتی کو لکھ دینا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم جگت کی آدھار شکتی کمٹ کی پیٹ پر لکھ دیں تو اس پرکار جا کر کے کرپا ندی بھگوان سمدر کے تد پر اترے اب اب حالو اور اب آنر یہ تو بکل ہیں مہراج اور یہ تو بھگوان کے دوتھ ہیں ان کے لیے تو ساری سرشتی تو مہراج جہاں تہاں وہ پھل کھانے لگ گئے کسی سے پوچھنے کی تو ان کو ضرورت نہیں رام چندر بھگوان نے ایسی سینہ اکٹھی کی کہ جس کو راسن نہ دینا پڑے کہ جس کو ہتھیار نہ منگانا پڑے کہ جس کو سونے کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی انتجام نہ کرنا پڑے اپنی موج سے کھائے لیں اپنی موج سے سو لیں اپنی موج سے ہتھیار لے لیں اور جب جت چاہے ہمیسا لڑتے رہیں ایسی سینہ اکٹھی کی اوہاں نسا چر رہیں سسنکا جب تے جاری گئے ہوں کبھی لنکا نجن جگریہ سبک رہیں بچارا نہیں تسی چرک لکے رو بارا جاہ تو دوت بل برنی نجائی تہی آئی پورا کوری کھلائی دوتی رسن سنی پورا جنبانی مندو دری یا دک رہا سی جو جگر پتی پدلا گی بولی بچن نیتی رسا پاگی کنت کرا کھاری سن پری ہرہو مور کہا ادیہ تہیہ دھرہو سمجھت جاہ تو دوت کئی کرنی سرمہی گر بھر جنیچر بھرنی تاسو ناری نجسچی و بلائی پڑھوہو کنت جو چہہو بلائی توقل کمل بی بین دک دائی سیتا سیت نسا سمجھ آئی سنہو ناک سیتا بے مدین ہی ہتن تمہار سنبھ ہوا یقین ہی رام بان یہی گن سریسو نکر نسا چر بھیک جب لگی درستر تب لگی جتن کر ہوتا ہی تیک اب رام چندر کیجے اب وہاں وہاں وہ سوامی پہلے سنایا تھا نا کہ رام چندر جی کے ساتھ یہاں بولتے ہیں یا بھکت کے ساتھ یہاں بولتے ہیں اور رامنوں کا برنگ کرنا ہوئے تو وہاں بولتے ہیں یہ وہاں کا سماچار ہے تو وہاں جو نساچر ہیں وہ سسنگ کرتے ہیں کب سے جب سے یہ ہنومان جی لنکا جلا کے آئے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سب لوگ سوچ بچار کرتے ہیں سارے گاؤں میں دیکھو وہ یہ سنسنی پھیل گئی ہے کہ اب رامن کی رکشہ سے ہم لوگ سرکشت نہیں رہ سکتے سب کے گھر میں یہ بیچار ہو رہا ہے کیا یہی تو ہنومان جی کرنا چاہتے تھے تو بالکل ہو گیا کہتے ہیں کہ اب نسیچر بنس کا اوبار نہیں ہے بچ نہیں سکتے جس کے دودھ کے بل کا برنن نہیں کیا جا سکتا اگر وہ مالک آ گیا لنکا میں تو ہماری کیا بھلائی ہوگی یہی بات ہنومان جی نے سب کے من میں بیٹھ آئی سب کا حردہ ہار گیا ہو سب کا منو بیگیانک جو بل ہے اس کا حراس ہو گیا یہی تو کر گئے اب مراج دوپی جو ہیں جیسے رامن کے دوپ ہوتے تھے کوپیا تو رامن تو اتنا نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ہمارے خلاف تو ہمارے گاؤں میں کوئی بولے ہی نہیں سکتا وہ تو اپنے دباؤ سے دب دبے سے سب کو دبائے رکھتا تھا پر مندو دری جو ہے وہ بڑی بلدھیوان تھی اس کی دوپی تھی ہو کوپیا پولیس جو تھی نا وہ ستریوں کی تھی اس کے پاس تو انہوں نے گاؤں میں جب یہ بات سنی کی گھرگر میں ایسی چرچاس ہو رہی ہے تو انہوں نے آ کر کے مندو دری سے کہہ لیا یہ مندو دری جو ہے یہ میدانو کی پتری تھی اور یہ بڑی سندری تھی ہو پانچ کنیاوں میں اہلیہ دروپدی تارا کنپی مندو دری تھی پانچ کنیاوں پراتہ سمرنی اسٹریوں میں مندو دری کی بھی گھڑنا ہے پراتہ اس کا مندو دری کہنے کا ابھی پرائے کیا ہے کرشو دری اس کا پیٹ چھوٹا تھا پیٹ چھوٹا تھا مانے بڑے پیٹ کی اسٹری کو سندر نہیں مانتے ہیں تو لنکہ میں یہ لیواج تب تھی ہو راون کے راج میں کہ جو چھوٹے پیٹ کی اسٹری ہو وہی سندری مانی جائے اسی لیے مندو دری کو مندو دری کو اس نے اپنی مہارانی بنایا تھا تو مندو دری ادھکی اکولانی مندو دری جو ہے یہ پنچ کنیاوں میں سے ایک ہے پنچ کم ناس مریت نتیا مانے جب پتی سے یہ الگ ہوتی ہیں تو پھر یہ کومار جیہ وستہ کو پراتہ ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو بیواہ کرنے کا ادھکار رہتا ہے اس میں اہلیہ دروگدی تارہ کنتی مندو دری یہ پنچ کم ناس مریت نتیا مہا پاتک ناسنم یہ پراتہ سمرنی ہیں تو مندو دری کو بہت بیاکلتا ہوئی اب اس نے سوچ لیا کہ صبح میں اگر ہم ان سے کچھ کہیں گے تب تو یہ مہاراج اپنی ہیٹھی سمجھیں گے کہ یہ دیکھو ہمارا ترسکار کرتی ہے لوگوں کے بیچ میں تو بات جو بھی کہنی ہو بھلائی کی اور اپنے پتی سے کہنی ہو تو ایک آنت میں کہنی چاہیے تو رہا سی ایک آنت میں جوڑی کر پتی پدل آگی ہاتھ جوڑ کر کے پاؤں چھوئے اور نیتی رس سے بگا ہوا بجن ان سے بولنے لگی کنت کرس ہری سن پری ہرہو ہے کنت ہے پیارے تم بھگوان کے ساتھ یہ جو دشمنی ہے یہ چھوڑ دو اور میرا کہا ہوا جو ہے وہ آتی ہیت ہے اس کو ہربے میں دھارن کرو دیکھو گاؤں کی یہ دسہ ہے لنکا کی لنکا نگر کی یہ دسہ ہو گئی ہے کہ جس کے دوت کی کرنی یاد جب آتی ہے یہاں کی اس طریوں کو تو رجنی چری جو ہیں رجنی چری جو رجنی چری ہیں ان کا گرب گر جاتا ہے تو تم ایسا کرو کہ خود مت جاؤ ہنمان جی نے تو کہا تھا انگر جی نے بھی کہا کہ راونڈ تم خود جانکی کو لے کر کے رام چندر جی کی سرن میں چلو لیکن مندودری بچا کے بولتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم اپنا ایک سچیو بلا لو تم سویں مت جاؤ اور اس کے ساتھ جانکی کو بھیڑ دیو جلی اپری بھلائی چاہتے ہو تو مانے راونڈ سے یہ کہتی ہے کہ تمہارا جانا تو اچھا نہیں لگے گا تمہاری شان کے خلاف ہے اس لئے منتری کے ہاتھ بھیڑ دیو اور یہ جو سیتا ہے یہ تو تمہارے منت کا ناس کرنے کے لئے آئی ہے تمہارا جو کل ہے وہ کمل کا بپن ہے اس کو دکھ دینے کے لئے یہ سیتا سیت کال کی راتری کے سمان یہ گاؤں میں آئی ہے تو سوامی سن لو سیتا جی کو دیئے بنا تمہاری بھلائی نہیں ہو سکتی یدی سنکر اور برحمہ جنہوں نے تم کو بردان دیا ہے نا وہ آ کر کے پھر سے تم کو بردان دیں اور تمہاری بھلائی کریں تب ہی تمہاری بھلائی نہیں ہو سکتی کیونکہ رام چندر کے جو بان ہیں وہ تو ساپ کی طرح ہیں اور یہ جو نساچر ہیں یہ لڑھا کی طرح ہیں تو جب تک وہ نکل نہیں جاتے تب تک اپنی ہٹ ہے اپنی جد چھوڑ دیو اور اپنی بھلائی کا جو کام ہے تو کر لیو ترون سنی سٹھتا کی بانی بھی ہسا جگت بھی دیتا یا بھی مانی سبھا یا صبح و ناری کا رسانچا منگل مہن بھا یا من یا دکانچا جو آوے مر کٹ کٹ کائی جینہی پیچارے نیسی چرکھائی کم پہی لوک اپ جاتی تراسا تا سن ناری سبھیت بڑی ہاسا اشکہ ہی بھی ہسی تائی اور لائی چلے او صبح ممت مندو دریہ دے کرتن تا ویو کنت پر بھی بھی پریتا بیچہ او صبح خبریہ ستائی سندو بھار سے ناسب آئی بوجہ سی سچیوہ جی تمت کہہو تے سب ہسے مشت کری رہو رہنجی تے حسور آسور سو سرمن آئی نربانر کے لے کے مہاہی سچی و بید بھرو تین جو پریہ بولہ ہی بھے آس راج دھرم تنتی نکر ہوئی بے یہی ناس سیاب اس سخت راون نے مانے ناسمجھ راون نے اپنے کانوں سے اس کی بانی سنی وہ تو جگت بیدت ابھی بانی ہے ساری دنیا جانتی ہے یہ بڑا بھاری ابھی مانی ہے وہ تو بڑے جو ان سے تھٹھا کے ہسنے لگا بولے سچ مچ اسطری کا جو صبحہ ہے وہ بڑا ڈرپروک ہوتا ہے بھے بھی تو ہوتا ہے دیکھو تو کیا منگل ہونے جا رہا ہے کہ نربانر ہم لوگوں کا بھندارہ کرنے کے لیے آئے رہے ہیں لنگا ہم لوگ براہ مان پندے اور ہمارا بڑا بھاری بھندارہ ہوگا ان نربانروں سے یہ منگل کے سمیے تو بھے کر رہی ہے ڈر رہی ہے تیرا من بڑا کچھا ہے من آتی کچھا یدی یہ بانروں کی کٹک سے نہ یہاں آوے گی تو یہ بیچارے نشچر مجھے سے کھائیں گے ان کا پیٹ بھرے گا ارے جس کے بھے سے سارے لوکاپ کانپتے ہیں اس کی پتنی ہو کر کے اور تو ایسا ڈر رہی ہے یہ ہسی کی بات ہے جو کوئی سنے گا کہ راوان اتنا بہادور اور اس کی پتنی اتنا اتنی ڈرپور تو ہماری ہسی اڑاوے گا سو ایسا کہہ کر کے خوب ہسا اور اس کو ہدے سے لگا لیا اور خوب پریم بڑھا کر کے ممتہ ادھک آئی اور صبح میں چلا گیا اب مندودری کے ردے میں تو بڑی بھاری چنتہ لگ گئی کہ ہمارے سوامی پر تو دھاتا جو ہے اب بلکل الٹا پڑ گیا ہے اب صبح میں جب جا کے بیٹھا تب ہی ایک دبر ملی کہ سمدر کے اس پار لنکا سے اس پار ساری کی ساری سینہ آگئی ہے تو وہ تو اپنے من کی کرتا تھا کسی کی صلاح مانتا بتا نہیں لیکن جھوٹ موٹ منتریوں کو بھلا کر کے پوچھا یا تم لوگ جت صلاح دے ہو اب اس سب منتری بھی ہسنے لگ گئے مہاراج وہ بھی ہستا تھا تو منتری لوگ ہستے تھے بلو مست کرید ہو ارے چھپ رہیے مہاراج اس کی صلاح کیا کرنی ہے تم نے ساری دنیا کو سراسور بیوتا اور دانوں کو جیت لیا تب تو تم کو کوئی پریسرمہ ہی نہیں ہوا اور یہ نربانر کی کیا لے کا ہے اس پر گو سوامی جی مہاراج جپڑی جڑتے ہیں کہ جدی منتری بید اور گروہ یہ تینوں کسی بھے سے یا آسا سے ٹھکر سوہاتی بولنے لگتے ہیں معنی ہے جیسا سننے میں اچھا لگے وہ ایسا بولنے لگتے ہیں تو سچی وہ جو ہے وہ اگر تاریف کی بات بولتا ہے یہ بات بولنے لگ جائے اور کٹھور بات نہ کہے تو راج کا ناس ہو جاتا ہے اور گروہ گلت بات بولے تو دھرم کا ناس ہوتا ہے اور بید گلت بات بولے تو کسریر کا ناس ہوتا ہے اس لئے ان کو تو بالکل ساپہی ساپ کہہ دینا چاہیے لیکن یہ سچی وہ جو ہیں یہ موزے کی بات کرتے ہیں اس لئے راون کا ناس نکٹا گیا ہے سوئی راون کا بنی سہائی اس تُتِکرہی سنائی سنائی او سر جانی بھی کن آوا براتا چرن سیس پہن آوا کنی سرنائی بیٹھنی جے آسن بولا بچن جو کپالو پوچھے ہو مہی باتا مطین روپ کہوں تتاتا جو آپن چاہی کل دیانا سجس سمت سبھگت سکنانا سوپر ناری للا رگ سائیں تجو چو تچند آکے نائیں چو جہ بھون ایک پتی ہوئی بوت دروہ تشٹھے نہیں دوئی کن ساگر ناگر نرجو الف لوح بھل کہائی نکو کام کروز مددو بسب ناپن رکھ کے پنپ سب پر ہری رگ بھی رہیں بجہ بجہ ہی جہی سنت سیادر رام چندر کی جہے سو اب یہی جس سے ناش ہوتا ہے نا وہی نیتی رامن کی سہائی بن گئی سائق بنی ہوئی ہے معنی سچی ہو جو ہیں وہ کہتے ہیں اجھے تمہارے لئے کیا رکھا ہے سترو کو چھوٹا سمجھنے کی صلاح دے رہے ہیں اور سنا سنا کر کے سکتی کرتے ہیں سو سمجھ جان کر کے بھی بھی شنجی آئے اور بھاتا بڑا پریم ہے اپنے بڑے بھائی ہیں رامن سو ان کے چرنوں میں سر جھکایا اور پھر سے سر جھکا کر کے اپنے آسن پر بیٹھ گئے رامن نے کہا کہ بھائی تم بھی اپنی صلاح دو سم منتری جو ہیں وہ صلاح دے رہے ہیں تم بھی اپنی صلاح دو تو انساسن پرابت کر کے تب کہنے پر بولے بناب کہے سباہ میں بولنا نہیں چاہیے سو بولے کہ کرپالو رامن کو کرپالو بولتے ہیں کرپالو مانے کرپالو ہونا چاہیے تم کو تمہارے عرضے میں دیا مایا ہونی چاہیے سو جلی تم نے مجھ سے یہ بات پوچھی ہے تو میں اپنی بدھی کی انروف جس میں تمہاری بھلائی سمجھتا ہوں وہی تم سے کہہ رہا ہوں یہ بولنے کا ڈنگ ہے یہ جو کوئی دنیا میں تمہاری بات نہیں کہتا ہوں دنیا میں جو کوئی اپنا کلیان چاہتا ہوئے سجسو سمتی سبھگتی سکھ نانا نانا پرکار کے سکھ مانے کام بھوگ چاہتا ہو اور سجس مانے عرض چاہتا ہوئے اور سمتی دھرم چاہتا ہوئے اور سبھگتی موکش چاہتا ہوئے دھرم عرض کام موکش ان چاروں پرشارتوں کو جو کوئی چاہتا ہوئے اس کے لئے یہ اجت ہے کہ ہے سوامی وہ دوسرے کی استری کا جو للاٹ ہے بڑا سندر اس کا جو للاٹ ہے کیسا ہے کہ بھادوں سودی چوتھ کے چندرمہ کے سمان ہے تو جیسے چوتھ کے چندرمہ کو نہیں دیکھا جاتا ہے وہ ایسے برستری کے للاٹ کی اور نہارے نہیں چودہ بھبن کا ایک ماتر سوامی ہوئے لیکن جب وہ پرانیوں سے درو کرتا ہے دوسروں کو ہانی پہنچاتا ہے تو وہ نہیں رہ سکتا اس کا نا سو جاتا ہے گن ساگر اور ناغر منوشی بھی جدی تھوڑا لو بھی ہوئے تو اس کو کوئی بھلا نہیں کہتا ہے تو سو پر ناری للا رگسائی سے کام کہا ہو کہ جدی من میں کام کی ادھگتہ ہو تو نا سو جاتا ہے اور بھوت دروتست ہے نہیں کوئی سے کرود کا کرود ہوئے تو نا سو جاتا ہے اور گن ساگر ناغر نر جو سے لوب کا ولپ لوب ولکہ ہی نہ کوئی یہ کام کرود لوب جب ہوتے ہیں من میں تو منوشی کا نا سو جاتا ہے تو کام کرود مدھ لوگ سبو ناغ نرک کے پنتو ہے سوامی راوان یہ نرک کا مارگ ہے کیا کہ کام کرود لوب مدھ تربیدھن نرکہ سیدم دوارم سو سب پاری ہری رگو بھی نہیں بھجاؤں بھجائی جہیں سنتا سو ان کو چھوڑ کر کے رام چندر کا بھجن کرو کیونکہ سنت لوگ جو ہیں وہ انہی کا بھجن کرتے ہیں دیکھو پنتھ اور سنتھ میں تک نہیں ملتی ہے پنتھ کے انتھ میں تھا ہے اور سنتھ کے انتھ میں تا ہے تو تا اور تھا کے تک تو ملی نہیں تو سچ مچ نرک کے پنتھ میں اور سنتھ میں تک کبھی ملتی نہیں ہے نرک کا جو پنتھ ہے وہ الٹا جاتا ہے اور سنتھ لوگ جو ہیں وہ بھگوان کی اور جاتے ہیں تو ان کی تک کیسے ملے گی کہ اس لیے بھو سوامی جی نے اور سب جگہ تک بھڑایا لیکن یہاں تک نہیں ملائیا بولے نہیں بابا نرک کے پنتھ کے ساتھ سنتھ کا کوئی میل نہیں بیٹھ سکتا باستہ موسیقی سندر کانڈ میں اڑتی سویں دوہے کے بعد تاس رام نہیں نرہو پالا بھنی شور کالہ کر کالا میا نامی جہر انتا نا فکی جسے ناردی انتا روز جہے مدے وہی سکاری کرپاہن دھومانو شکم داری جنران جنہاں جنہاں خلد راتا میدہار مرک شکم دراتا ساہی بیروت جنائی مانکا پرنطارک ہنجہاں جنہاں نہی پہاہاں تت deeds سافرہ جنہاں جنگا ہے سانگئے کرپاہ پہاہی ہے خی posELی روار شکم دراتا موسیقی موسیقی بیشن جی راون کو سمجھائے رہے ہیں اس سبب پر ہری رگو دی رہی پھجہ ہو پھجہ ہی جہی سنت سنت جس کا بھجن کرتے ہیں تم انہیں رگویر کا بھجن کرو کیونکہ یہ جو رام چندر ہیں ہیتات بڑے پیم سے سمبودن کرتے ہیں ہیتات رام نر نہیں ہیں بھوپال بھی نہیں ہیں یہ تو اننت کوٹ بھبنوں کے مالک اور کال کے بھی کال ہیں کال اتنی بڑی چیز ہے کہ اسی میں اتپتی ستھی اور پرمہ ہوتے ہیں کال جو ہے وہ انعادی ہوتا ہے اور پرمہ روپ سے نت ہوتا ہے بیاوہاریک روپ سے کال کی نبرتی کبھی نہیں ہوتی ہے لیکن پرمہ روپ درشتی سے برہم درشتی سے کال جو ہے وہ باہت ہوتا ہے وہ کال کا بھی کال ہے اس کا ارث ہوا وہ سرب کا آدھشتھان سوہم پرکار پرتک شہی تنیا بھن برہم ہے وہ یہی بات بتاتے ہیں برہم یا نام یا اج بھگونتا بیاپک یا جیت یا نادی انتا رام برہم ہیں اور انام یا ہیں ان میں کوئی بڑھاپا کوئی روپ کوئی برتیو نہیں ہے کیونکہ وہ اجنما ہیں جنم ہی نہیں ہوتا ہے ان کا اور بھگوان ہیں معنی جنم جو ہوتا ہے وہ دیبی جنم ہوتا ہے ان کے جنم کرم دیبی ہوتے ہیں وہ بیاپک ہیں معنی سربتر پریپورن ہیں سب کے اپادان کارن ہیں برتی اپادان کارن ہیں اجیت ہیں ان کا بار کبھی نہیں ہوتا ہے اور انادی اور اننت ہیں معنی دیش کال وستوں کے پریچھت سے سربتہ شونی ہیں گائے برہمان دھینوں اور دیوتا کے ہت کے لئے کرپا سندھوں نے منوشی شریر دھارڑ کیا ہے جن رنجن وہ اپنے بھکت جنوں کو سکھ دینے کے لئے اور خلص سموہ کا بھنجن کرنے کے لئے اور بید دھرم کی رکشہ کے لئے پیارے بھائی شروع کرو انہوں نے یہ اتار لیا ہے تو ان سے بیر بیر چھوڑ کر کے انہیں اپنا سیر جھکاؤ معنی ان کی شرن میں جاؤ کیونکہ رگنات کا یہ سبھاو ہے کہ جو پرنت ہو کر کے پرنت آراتی بھنجن رگنات تھا پرنت پرس کی آرتی کا بھنگ کر دیتے ہیں رگنات معنی اس کے سارے دکھ داردر کو شری رام چندر بھگوان مٹا دیتے ہیں سو ہے سوامی ہے پربو ہے ناتھ ہے سوامی آپ پربو شری رام چندر کو بیدے ہی جان کیجی دے دیجئے اور رام چندر کا بھیجن کیجئے کیونکہ رام چندر کا جو سوہاو ہے وہ بینو ہے تو سنے ہی سنسار کے لوگ جب کسی سے سوارت ہوتا ہے پورا ہوئے سوارت تو سنے کریں سیوا کریں اور ان کا سوارت پورا نہ ہوئے تو درد ہو جائیں یہ سنسار کی گتی یہی ہے پرنت بھگوان کا سوہاو ایسا ہے کہ وہ کسی کارن سے کسی سے کچھ لینے دینے کے لیے ہیتوں سے سنے نہیں کرتے ہیں وہ بینہ ہیتوں کے ہی سنے کرتے ہیں شرن جانے پر پربو کسی کا تیاغ نہیں کرتے چاہے اسے بشو دروہ کا پاپ لگا ہوا ہو اس نے جو دیو دنج نرگ نر ناغا ہٹ سوہی کے پنسہ ہی لگا یہ جو راون تھا وہ جراشر دروہی تھا تو شری بی بیشن جی اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھلے کسی کو سمپورن بشو سے دروہ کرنے کا پاپ لگا ہو لیکن شرن میں آنے پر بھگوان اس کا پریتیاغ نہیں کرتے ہیں ان کا نام ہی تینوں تاپ کا نشت کرنے والا ہے تو یہ راون تم اپنے حردے میں سمجھ لے کہ وہی پربو پرگٹ ہو گئے ہیں سو دیکھو دوسرے کو سرناگت کرنے کے لئے اور دوسرے کی بھلائی کرنے کے لئے دوسرے کا انشت مٹانے کے لئے کہ سری بی بیشن جی کہتے ہیں بار بار پدل آگا ہوں میں تمہارے پاؤں چھو کے کہتا ہوں کیونکہ تمہاری بدھی اس سمجھ کام نہیں دے رہی ہے برشت ہو گئی ہے اس لئے میں پاؤں چھو کے کہتا ہوں اور یہ دس چیز میں تم سے بینے کرتا ہوں کہ تم مان مروح اور مد چھوڑ کر کے کوشل آدھیس بھگوان کا بھجن کرو اس میں نام کا بھی برنن ہے بھگوان کے دے پر صبحاو کا بھی برنن ہے سرن گئے پرہتاو نتیاغہ یہ بھگوان کا صبحاو ہے بینو ہے تو سنے ہی یہ بھگوان کا صبحاو ہے اور ان کے نام کا پرطاف بتایا کہ وہ تینوں تاپ کا ناش کرنے والا ہے اور بڑی نمرتا سے پاؤں چھو کر کے کہتے ہیں کہ کوشلہ کے اجودھا کے سوامی ہیں دھام کا بھی برنن کیا تم مان موہ اور مد چھوڑ کر کے ان کا بھجن کرو کیونکہ بھجن میں یہ تینوں بادک ہیں جو ابھی مان کرے گا وہ دوسرے کی سیوہ نہیں کر سکتا اچھا جو کسی کے موہ میں پھس جائے گا وہ بھی دوسرے کی سیوہ نہیں کر سکتا جو نسے میں انمت ہو جائے گا مد جس کو ہو جائے گا وہ بھی شرنگتی بھجن نہیں کر سکتا اس لیے مان موہ اور مد یہ تینوں بھجن کے بادک ہیں اب اس کے بعد بھی حیثن جی نے ایک ایسی بات بتائی کہ کوئی بھی بھلے مانوس ہوتا تو اس بات کو ضرور مان لیتا بولے کہ دیکھو ہم لوگوں کے جو دادا ہیں ان کے پتا تو وشتروامونی ہیں اور وشتروامونی کے پتا پلستے جی ہیں اتتم کل پلستے کرناتی جو برنچ پوجے ووہو بھاتی یہ پلستے رشی کا ناتی تھا راوان تو انہوں نے کہا کہ پلستے رشی نے اپنے شش کے دواغا یہ بات کہہ پٹھائی ہے کہہ بھیجی ہے ماننے پلستے رشی سیدھے راوان کے پاس تو کوئی سندیس نہیں بھیجتے ہیں کیوں نہیں بھیجتے ہیں کہ وہ راوان کی آچرہ سے بڑے دکھی ہیں اور اس سے بات نہیں کرنا چاہتے سیدھے پر بیبیشن سے پرسند ہے تو اپنے شش کو چھپ کے چھپ کے بیٹھ دیا کہ تُو آکاس مارگے سے جا اور بیبیشن سے کہہ کے آ لنکا میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور اس نے کہ ہمارے دادا نے تمہارے دادا نے ہمارے دادا نے یہ بات کہہ بھیجی ہے تو میں نے اوثر پا کر کے وہ بات تم سے کہی ہے ماننے میں یہ اپنی اور سے نہیں کر رہا ہوں یہ تو ہمارے باپ کے باپ کا تندیش ہے اس کا آبھی پرہ یہ ہوا کہ جدی اس سمیہ تم ہماری بات مان لے ہو اور جانکی جی کو رام چندر کی شرن میں بھیجتے ہو اور تم ان کے شرنہ گتھ ہو جاؤ تو کوئی برا نہیں کہے گا لوگ کہیں گے کہ بھائی راوان اپنے کتامہ کے بڑے آگیاں کاری ہیں ان کی آگیاں مان کر کے سری رام چندر پربو کی شرن میں چلے گئے اور جانکی لوٹا دی دیکھو نا کہتے ہیں اچھے ہیں راوان تو آپ کی پرسنسہ ہوگی کہ اس لیے اس عوصر پر یہ بات کہی انہوں نے اب برنان کرتے ہیں مالی وانتا یا دس جیو سجانا تا سبچھن سنیت تاکا یا نجتا و نینکی بھی خوشن سوڑا دھرہو جو کہا تبی بھیشن ریبکت کرسا کہا تسٹھ دو دوری نکرہوی ہاں ایکو مالی وانتا دھرہ جیو بہوری کہائی بھی بھی خنو پھنی کر جوری سمت کمت سب کے ارب سہیں نا تا پران نگم یا جہاں سمت تاہ سمپتی نانا جہاں کمت تاہ بھی پتی ندانا سوڑی کمت بشیبی پریتا ہت یا نہیں تماہ نبوری خفریتا کال راتی نشی چر کلکیری دے سیتا پر اپری پھنیری سات چرنگہی مانگو راکہو پور دلار اب ببیشا جی نے راوڑ کی بھری صبح میں جب یہ بات کہی تو ایک طرح سے راوڑ پر بوجھ بھی پڑ گیا کیونکہ دادا کی بات ہے نا تو بھری صبح میں کیسے اس کا برود کریں تو چپ ہو گیا ماننا تو تھا نہیں پر اس سمجھ چپ ہو گیا یہ پتامہ کی بات ہے لیکن ببیشا کے پکش میں ایک بھی راکشس بولا نہیں راوڑ کے سامنے اس کے مد کے خلاف اپنا مد کسی نے جاہر نہیں کیا ایک تھا اس کا نام مال لوند تھا یہ مندودری کا باپ تھا مندودری کے باپ کا باپ تھا معنی ہے یہ مندودری کا دادا تھا تو راوڑ کے سسور کا باپ ہوا نا تو یہ بھی پولستریسی کے سمککش ہوا جیسے راوڑ کے باپ کے باپ پولستریسی ہیں وہ ایسے مندودری کے باپ کے باپ یہ مال لوند جی ہیں تو یہ بھی بہت بڑے بھوڑے ہیں اور ان کو اپنے دربار میں راوڑ نے سچیو بنا کر کے رکھا تھا تو ببیشن کی بات سن کر کے انہوں نے بہت سکھ مانا بولے یہاں سب چھکر سوہاتی بولتے ہیں یہ تو ایک پشت بات کرنے والا ہے ببیشن اور راوڑ کا ہی تیسی ہے راوڑ کے ہیت کی بات بولتا ہے تو بولے کہ تاک یہ تمہارے جو چھوٹے بھائی ببیشن ہیں یہ نیتی ببوشن ہیں تو جو ببیشن جی کہتے ہیں اس کو تم اپنے حردہ میں دھارن کرو ماننے لیو ماننے کر لیو تو پہلے دادا کا نام سن کر کے تو نہیں بولا تھا پرانتو یہ سسور کے جب باپ بولے تب انہوں نے کہا کہ یہ کیا کریں گے نارائن بولے کہ یہ دونوں سکھ ہیں سکھ ہیں مانے دسمن سے ملے ہوئے ہیں سکھ کہنے کا ابھی پرائی یہ ہے کہ یہ دونوں دسمن سے ملے ہوئے ہیں اور سترو کی پرسنسہ کر رہے ہیں سترو کا اتکرش کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مطرپکش ہے نا وہ اس کا من جو ہے وہ گر جاتا ہے تو منترنا کے سمیہ ویسے تو ستھا اور یہ اتکرش اور اپکرش دونوں ہی کہا جاتا ہے کیونکہ رکو کے اتکرش کتھن کا وہ دو شاروپن ان کے اوپر کر رہا ہے تو رکو کے اتکرش کا سرشتتہ کا برنن کرنے سے ایک تو جو اپنی جنتہ ہوتی ہے اس کا من گرتا ہے اتصاہ کم ہوتا ہے اور بدنامی ہوتی ہے اپجس ہوتا ہے لیکن یہ دونوں سترو کا ہی برنن کر رہے ہیں کہ دور ہی نہیں کرو یہاں ہے کو کہ اس کو دور کیوں نہیں کرتے لیکن پھر بھی یہ راجہ کے بھائی ہیں ان کو وہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے کسی کی عمت نہیں پڑتی ہے تو بولا یہاں ہے کوئی یہاں کوئی ہے یہاں کوئی ہے معنی سب مر گئے کیا کیوں نہیں پکڑ کر کے بیبیشن کو یہاں سے نکالتے سو معلومت کو بڑا سجن تھا اور اس کو اتنا رستان آتا بھی نہیں تھا بیٹے کا جمعی اب اس کے اوپر بچارے بڑے کی کیا چلے سو وہ تو اپنے گھر چلا گیا لیکن بیبیشن نے پھر ہاتھ جڑا اور پھر بولنا شروع کیا بیبیشن جی کے من میں ہے کہ یا تو راپر ہماری بات مان لے اور بھگوان کے شرناگت ہو جائے تب ہم سفر ہو گئے اور نہیں تو یہ ہمارے پرتی اتنا اپراد کر دے کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر کے جب بھگوان کے پاس جائیں تو یہ کوئی نہ کہے کہ بیبیشن نے بھائی کا بھلا نہیں کیا بھائی کیا انبل کرنے کے لئے چلے گئے یہ کوئی نہ کہیں اس کا اپراد پورن روپ سے پرگٹ ہو جانا چاہیے تو یہاں تو سرناگتی گرہن کرے بھگوان کی کہتا ہی ہے تو کہنے لگ گئے کہ سوامی سب کے حضے میں سومتی اور حکومتی دونوں بھباس کرتی ہیں یہ بات پران وید سب کہتے ہیں کہ تم تو وید کے پنڈت ہو یہ سب کیا نام ہے حریر دیر بھی سنکلپ بیچکتسا یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایتت سربم من یہ وہ سب کے من میں یہ نباس کرتے ہیں سو جہاں سومتی نباس کرتی ہے جس کے جیون میں جس کے حردے میں وہاں نانا پرکار کی سمپتی نباس کرتی ہے جہاں سومتی ہے وہاں سمپتی ہے اور جہاں کمتی ہے وہاں بپتی ہے بولے دیکھنے میں تو نہیں آتی کمتی والے بھی بپتی میں پڑھتے دیکھتے دیکھتے نہیں ہیں بولے نہیں ندانہ انت میں پرنام شروف وہاں بپتی ضرور آتی ہے ندان معنی پرنام انت میں وہاں بپتی ضرور آتی ہے تو میرے پریہ بھائی تمہارے حردے میں کومتی بس گئی ہے اسی سے تم بپریت مانتے ہو ہت یا نہ ہت مانہ ریپو پریتا جو ہت ہے میں تمہارا ہت ہوں اس کو تم یہ مانتے ہو کہ دشمنوں سے مل گیا سترو ہو گیا اور سیتا جو ہے وہ تمہاری دشمن ہے ستیاناز کرنے والی ہے اس کو تم اپنا پریتا اپنی پریتا مانتے ہو پریہ مانتے ہو کال راتی نسی چرکل کے ری تہی سیتا پر پریتی گھنے ری یہ تو نسی چرکل کا ستیاناز کرنے کے لیے ہاتھ میں خبر لے کر کے مہا کالی مائی جو ہے وہ کالی مائی آگئی ہے کال رات تری ہے یہ لنکا کا سنبھار کرنے کے لیے اس سیتا پر تمہاری اتنی پریتی ہے سو بھئیہ میں چرڑ پکڑ کر کے مانگتا ہوں اور میرا دولار رکھ لے ہو کیونکہ تم نے بچپن سے میرے اوپر بڑا پیار کیا ہے سیتا رام چندر کو دے دیو تمہارا کوئی اہت نہیں ہوگا بزہ پران سروت سمت بانی کہی بھی بھی کننی بھی بکھانی ترزہ سانن خلطو ہنکا چمری پیوہ بیائی یہ سی صدا سٹھمو رجی آوہ رب پر پچھمو رجی بھاوہ کہا سی نکھل یسکو جگ مائی بجبل جائی جتا میں نائی مم پورا بسیتا پسن پر پری تھی سخ میں بجائی تھی نہیں کونی تھی اسکڑی ہی لیسی چرن پرہارا انجھ گئے فد باریں بارا اماسن تکڑی ہے بڑائی مند کرت جو گرائی بھلائی تن پی تو سری سبھلئی ہوئی مارا رام پرچے ہی تو سچی و سنگ لے نب پت گئے ہوں سب ہی سنائی کہتا سبھلئی ہو رام ست سنکلپ پرہو سبھا کال و ستوری میرا گبیر سرن ابا جان دے ہو جنی کھوری بھر رام چند کیجے بھر شنے بجھ من پلس کے رسی کا جس میں سندیس ہے اور پرانوں میں جیسا برنن ہے وید جیسا کہتا ہے ویسی بانی کہی ممکشور وی شرن مہم پرپتیے وید نے کہا کہ جو دکھوں سے چھٹکارا چاہے وہ بھگوان کی شرن گرہن کرے پران کہتے ہیں سکر دے ہو پرپنہ آئے ہو ایک بار بھگوان کی شرن میں آ جاؤ سکر تو پرنام کیے اپنا ہے ایک بار جس نے پرنام کر لیا بھگوان کو اس کو انہوں نے اپنا لیا تو شرطی پران اور پلستیادی مہاتمہ سب کی یہ بہنی ہے اور بیبیشن نے راجنی تھی کی درشتی سے بھی بڑیا بات سنائی لیکن سنتے ہی جو ہے وہ دسانن کو رس آ گئی ہو روش آ گیا یہ روش سبد جو ہے نا سنسکرت کا روش سبد ہندی میں رس بن گیا ہے بولے کارے کھلا اب تیری موت تیرے پاس آ گئی ہے کیونکہ اپدیس ہوئی مرکھانام پرکوپایو نشانتے مرک کو مہراج اپدیس کیا جائے تو اور گستہ کرتے ہیں کہ وہ شانت نہیں ہوتے ہیں اپدیس ہوئی مرکھانام پرکوپایو نشانتے اس لئے سمجھ دیکھ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو اپدیس کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں تب اپدیس کرنا چاہیے یہ نہیں کہ چاہے جس پس کے سامنے اور اپنی اپنی بدھیمانی جاہر کرنے لگ گئے کہ ہم کتنا جانتے ہیں دیکھو کئی لوگ جو ہیں نا وہ اپنے پیٹ کی بس اگلتے ہیں اور اپنے پانڈیس کے کو جاہر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسا بڑی اپدیس کرتے ہیں ان کو یہ پہچان نہیں ہوتی کہ کس کو اپدیس کرنا اور کس کو اپدیس نہیں کرنا تو مراج اب تو دسانن یہ اپدیس کے یوگ نہیں تھا یہ تو بیبیشن جی کا سوجن یہ تھا کہ انہوں نے اس پہ اپدیس کیا وہ تو گصہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا کھل خیم کھل ہے لیکن کھل کو دوسرا کوئی کھل دیکھتا ہے اور بولا نکٹ مرتیو اب آئی تیری مرتیو نکٹ آگئی مرتیو تو رامن کی پاس آئی ہے لیکن اس کو اس کو ایسے ہی معلوم پڑتا ہے کھل تو ہی نکٹ مرتیو اب آئی ہی اصل میں رامن جس کے اوپر گصہ کرتا ہے اس کو وہ مار نہیں چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ مر جائے مار گالو اس کو سیتہ پر گصہ ہوا تو کہ بھر آپ بس مار گالیں گے حنوان جی پر گصہ ہوا تو بولا آپ مار گالیں گے تم کو بیبیشن پر گصہ ہوا بولے تیری موت آگئی ہے جس کے سر پر موت آجاتی ہے وہ سب کے اوپر موت ہی موت دیکھتا ہے ہو اس کو سب جگہ مرتیو کی چھائے دکھائی پڑتی ہے بولا کہ ارے سچھا دسمنوں سے ملا ہوا ہے تو میرے جلائے تو جی رہا ہے میرے ٹکڑے پر تو پلتا ہے اور تجھے صدا موڑھا سترو کا پکش بھاتا ہے تو کیوں نہیں کہتا بھر بتا تو سہی کہ دنیا میں ایسا کون ہے کارے خال بتا تو سہی دنیا میں ایسا کون ہے جس کو میں نے اپنے بجبر سے جیت نہیں لیا ہے سو رہتے ہو میری لنکا میں اور تپسیوں سے پریم کرتے ہو ہمارے نگر میں رہ کر کے کہ کئی سیٹھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رہ کے ستنگ کرو گے کہ ہم نکال دیں گے ہے نا رہنے ہی نہیں دیں گے تو ممم پورا بسیتا پسینا پر پریتی رہو ہمارے گھر میں اور پریم کرو تپسیوں سے ساتھوں سے سو سٹھا ملو جائی تھی نہیں کونی تھی کڑے وہ سکت جا سونی سے مل جا اور ان کو اپنی نیتی کا اپدیس کر ایسا کہ کر کے اس نے بیبیشن جی کے اوپر پاں بھر مرے سلا میں کوئی نکالنے والا نہیں ملا بیبیشن جی خود تو گئے نہیں مالوان تو اپنے گوروں کو رکھتا تھا اپنا مان رکھتا تھا وہ تو اٹھ کے وہاں سے چلا گیا پر بیبیشن جی تو گئے نہیں وہ تو بڑے ہی تیشی تھے بولئے ہم کو مار ڈالے تو مار ڈالے لیکن رام کی شرن میں آوے ہیں اور اس کا بھلا ہوئے ہیں تو کوئی نکالنے والا بھی نہیں ملا تب آ کر کے اس نے چرن پرہار کیا اب وہ تو بھائی ہیں اس لیے بارم بار انہوں نے چرن کا ان کے چرن چھوئے بارم بار وہ تو مارے پاؤں سے اور ہیشن جی پریم سے اس کے پاؤں پکڑ لیں کہ بولے بھائی یہی اُمَا سَنْتَكَئِ اِحَي بَڑَائِ مند کرت جو کرے بھلائی تمہ پی تُسَرِ سَبْحَلَهِ مُحِمَارَا رام بھجے ہی تو ہوئی تمہارا شکر شنکر بھگوان کہتے ہیں کہ یہی سنت کی بڑائی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اگر کوئی برا برتاؤ بھی کرے تو وہ اس کی بھلائی کرتا ہے ایک پرسنگ آتا ہے ایک سنت کہیں ناو پر جا رہے تھے اب وہ پورڑنی ماں تھی اس دن چھوڑ کر آیا تھا تو سر ان کا بڑا چکنا اب اسی ناو سے کچھ گنڈے جاترہ کر رہے کہ اب بولے کہ بھائی اس کا سر تو بہت چکنا ہے اس پہ دوتا مارنے لائک ہے اب وہ لگے چھیڑ چھاڑ کرنے ان کے سر سے تو آکاس بانی ہوئی کہ سنت جی کہو تو یہ نہ اُلٹ دیں اور یہ سب دوشت ڈوب جائیں تو سنت نے کہا کہ بھگوان جب اتنی کرپا ہے آپ کی ہمارے اوپر کہ ہمارے مارنے والوں کے لئے نہ اُلٹنا چاہتے ہیں تو ان کی بُدھی اُلٹ دیجئے نا وہ بھی نہ اُلٹنے سے اچھا تو یہ ہے کہ ان کی بُدھی شد ہو جائے ان کی بُدھی اُلٹ جائے شریعی شنکر بھگوان کہتے ہیں اُمہ سنت کی یہی بڑائی ہے کہ دوسرے لوگ اس کا بُرا کرتے ہیں اور وہ ان کا بھلا کرتا ہے دیکھو کیا کیا بانی ہے کہ تم تو ہمارے پتا کے سمان ہو تو پتا اپنے بچے کو کبھی کبھی مار بھی دیتا ہے اچھا مار دیا تو بھلا اس میں ہمارا کوئی بُرا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں تمہاری بھلا ہی کی بات کہتا ہوں کہ رام بھجے ہی تو ہوئی تمہارا رام کا بھجن کرنے سے ہی تمہارا ہی تو ہوگا اب بی بی شنگ جی نے دیکھا کہ بھری صفحہ میں لات مار دیا اور اس کا بیرود بھی کسی نے نہیں کیا تو یہاں ہمارے پکشن